پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تکوینی طور پر انسانوں کو بتا دیا کہ شہادت مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمت نکشور کشائی گویا کہ اس دین اسلام کی بنیادوں میں شہادت کا خون ہے گویا کہ اسلامی سال کا پہلا دین یکم محرم الہرام حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کی شہادت عمل میں آتی ہے اور حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وہ صحابہ اکرام میں وہ شخصیت ہیں جن کو عقل و شعور کا مقام اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کے بعد سب سے زیادہ عطا فرما کر رکھا چہانچہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں علامہ سیوتی رحم اللہ تعالی تاریخ الخلفہ میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ عمر رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ عقل و شعور اور فہم اور فراست اگر کسی کو عطا ہوئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے ان کو عطا ہوئی اتنہ اونچہ مقام اللہ تبارک و تعالی ان کو عطا کیا تب ہی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرما دیا کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمرو اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا اگر بالفرض والمحال نبوت کے سلسلہ جاری ہوتا اور میرے بعد بھی اگر نبی آنے ہوتے تو فرمایا لکانا عمرو میرے بعد اگر کوئی نبی آتا تو عمر آتا اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے نبی کا عقل و شعور سب سے کامل ہوتا ہے اور اس کی علم کی استعاد سب سے عالی عرفہ ہوتی ہے اس کا علم کائنات میں سب سے اونچہ ہوتا ہے تو بالکل اسی طریقے سے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا تو معلوم ہے کہ ان کی عقل و شعور حضر عمر کا اتنا کامل و تام تھا گویا کہ نبوت کے لائق تھا وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور ختم نبوت کا تاج سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنا دیا ہے اب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں لیکن عقل و شعور کی استعاد اور وہ فہم و فراست کا مقام حضر عمر کو ایسے ہی عطا ہوا ہے جیسا کہ نبیوں کو عطا کیا جاتا ہے تو اس قدر عقل و شعور خود حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہیں کہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کو ایسا سبق فاہم ایسا تیز فاہم عطا کیا گیا تھا اتنی باریک بھی نہیں آپ کے ذہن کو عطا کی گئی تھی کہ آپ بات سنتے اس کی حقیقت تک پہنچ جاتے تھے تبی تو آپ دیکھتے ہیں حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی کے دور کے اندر جس طریقے سے فتوہات اسلام ہوئی ہیں کس طریقے سے دس سال کے عرصے کے دن اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے اس لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے فرمایا کہ میں نے ایک دن خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کوئے پر کھڑا ہوں اور اس کوئے میں سے میں ایک ڈول وہاں موجود ہے میں اس ڈول سے پانی نکالتا ہوں کئی ڈول میں نے پانی نکالا اس کے بعد ابو بکر آگئے ابو بکر نے دو چار ڈول پانی کے نکالے پھر عمر آگئے عمر نے پانی کے ڈول نکالے فرمایا کہ وہ ایسے عبقری ایسا انوکھا یونیک اور عبقری قوت کے ساتھ ایک نوجوان آیا یعنی عمر آیا اسے اتنی زور و قوت کے ساتھ پانی کے ڈول نکالے اتنا پانی نکالا کہ وہاں پر جو انسان موجود تھے سب سہراب ہو گئے یہاں تک ان کے مویشی سہراب ہو گئے یہاں تک انہوں نے اپنے مویشوں کے پانی سٹور کر لیا لیکن عمر نے بڑی قوت اور طاقت کے ساتھ پانی مہاں سے نکالا تو محتسین فرماتے ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کے اندر فتوحات کا اشارہ کر رہے ہیں کہ ابو بکر آئے انہوں نے دو چار ڈول نکالے ذرا کمزوری اور زوف کے ساتھ جیدہ دو چار کا مطلب ہے کہ ان کے دو سال اور چند دن ان کی خلافت رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس پیٹرن پر خلافت چل رہی تھی آپ اسی طرح لے کر چلتے رہے لیکن اس کے بعد جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کے دس سالہ دور کے اندر اس قدر اسلام نے ترقی کی ہے روم و فارس کی سلطنوں کے خزانے صحابہ کے قدموں کے اندر آگئے مصر جیسے ملک وہ فتح ہو گیا زبردست فتوہات جن فتوہات کی پیشن گوئی اور بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں دی تھی کہ یمن فتح ہو جائے گا مدائن فتح ہو جائے گا ملک شام فتح ہو جائے گا میں نے آنکھوں سے دیکھا روشنی کے اندر جب غزوہ طبوک کے موقع پر جو ہے خندق کے موقع پر جب وہ پتھر کو توڑا تھا اس میں سے روشنی جو نکلی تھی اس روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کے سارے محلات کو دیکھ لیا تھا آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے محلات ایک وقت میں اسلام کے نیچے آ جائیں گے اللہ اکبر اور یہ سارے کے سارے فتحات عضو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی تو آپ یہ صحیح بخاری مسلم کے اندر یہ جو خواب ذکر کیا گیا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اتنی قوت کے ساتھ آپ نے پانی نکالا ہے اس کا مطلب آپ کی خلافت کا زمانے اتنا زبردست ہوگا کہ اس زمانے کے در اسلام بلندی پر پہنچ جائے گا